ہمارے ہے یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صاحب الحسین علیہ السلام معزز ناظرین میں ہوں ساجد رزوی سلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم لوگ نوحہ خان نظرات سے آپ تمام ناظرین کی ملاقات کرواتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ کلام بھی آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں چند سوالات بھی ان سے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں پروٹوکال کی بات کرتے ہیں اور پیغام کی بات کرتے ہیں اور خاص کر قیام امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبات پیدا ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا اسے عام کیا جائے اسے عام کرنے میں نوحہ خان حضرات کا ایک اہم رول ہے ایک بہت بڑا کردار ہے کیونکہ وہ اپنے کلام کے ذریعے منظر عام پر آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیام کو ان کے پیغام کو عام کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممبئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں دو بہتری نوحہ خان ہیں دونوں بھائی ہیں آپس میں بہت اچھا تالمیل ہے بہت اچھا انداز ہوتا ہے جب یہ نوحہ پڑھتے ہیں آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوحہ خان جناب علی اکبر صاحب سلام علیکم سلام علیکم ساتھ ہی ناظرین ان کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوحہ خان جناب علی ازگر صاحب سلام علیکم آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے ہمیں محبانِ الہبیت بنایا اور الہبیت علیہ السلام کا بھی تمام بہت بہت شکر گزاروں کے انہوں نے ہمیں چنا اس خدمت کے لئے اور ہمیں نوحہ خان بنائے اور اس کے بعد تہی دل سے شکر گزاروں میں چینل ون کا آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے وقت نکالا جیسا کہ یہ پروگرام کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں تمام ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ نوحہ خان حضرات کو مدعو کرتے ہیں بلاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کلام بھی امام حسین علیہ السلام کی شان میں تو کئی سوال تو ہوں گے کیونکہ ٹاک شو ہے یہ لیکن اس پروگرام کا آگاز بہتری نوحے سے میں چاہتا ہوں کہ کریں جو آپ دونوں کا پسندیدہ نوحہ ہو ہے میرے عباس ہے میرے عباس ہے میرے عباس ہے میرے عباس جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تُو نایا غازی عالم ران کہا اور زندہ یہ کہا یہ بہن قید ہوئی تُو نایا غازی میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ ہر ایک سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہوہ خانی ایک ایسی بڑی ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری کب سے مطلب سلسلہ کب سے شروع ہوا نہوہ خانی کرنے کا جی سلسلے کی بات اگر آپ کریں ساجد بھائی تو الحمدللہ بچپن سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے دونوں بھائیوں کے ساتھ میں دونوں بھائیوں کے ساتھ میں جو بچے ہیں جو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں ہمارے گھر کا یہ ماحول رہا ہے کہ ازاداری کو بہت آگے رہتے ہیں ازاداری میں الحمدللہ دونوں بھائی بچپن سے مطلب گھر میں یہی دیکھا ہے ہم نے دیکھتے آئے کہ والد والدہ ہمیشہ ازاداری کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں دیا کرتے تھے تو بچپن سے پتا تھا کہ مولا علی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے دین کی جان ہے اور ازاداری امام حسین ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور انہیں کی بدولت میرے خیال سے ہم یہ گھر کا کلچر تھا جس کی وجہ سے دیپ اپ ہوتا گیا اگر پرسنل لائف کی بات کریں تو آپ کیا کرتے ہیں ہم ایک بزنس آنیلسٹ ہیں اوکے ہم ایک ایزا ورکنگ آپ کیا کرتے ہیں ہم ایج ڈی ایف سی بینک میں ریلیشنشپ مینجر ہیں اوکے بہت اچھی بات ہے کہ ملعب دونوں ہی ورکنگ کر رہے ہیں تو دونوں کی لائن بلکل الگ ہے اگر دنیاوی زندگی میں دیکھیں اور اس مقصد کے تحت دونوں کا تالمیل کیسا ہے اچھا ہے بہت بڑی اتھا پڑھنے میں تو لگ رہا ہے کہ کافی اچھا ہے شروع کیسے ہوا کہ دونوں کو ساتھی میں چلنا ہے شروعات میں ایسا ہوا آپ یقین نہیں مانیں گے ساجد بھائی کہ یہ بہت ہی بول تھے شروع سے تو ان کو والد صاحب نے سکھایا تھا نوہا پڑھنا تو پہلے تو ایک شیر تھا والد صاحب نے ان کو سکھایا ہے انہوں نے یاد کیا اس کو بہت کم عمر تھی ان کی چار یا پانچ سال کے تھے میں ان سے دو سال بڑا تھا تو میں تھوڑا شرمیلا بڑے ہیں بڑا میں شروع سے بڑا شرمیلا تھا تو میں ان کو ہمیشہ آگے کر دیا کرتا تھا اور میں پیچھے راتا تھا تو یہ بول تھے اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ شیر پڑھا کرتے تھے اس کا شیر کچھ ایسا تھا ایک چھوٹا سازا کے سرے ممبر آیا تو والد صاحب نے ان کو سکھایا یہ پڑھنے لگ گیا میں سوچتا تھا یہ کونپیڈنس سے پڑھ رہا ہے میں کسی نہیں پڑھ باتا تھا پھر دیرے دیرے یہ ہوا کہ ایک نوہا خان تھے جن کا نوہا کافی فیموس تھا اس ٹائم پہ تو اس دمانے میں سی ڈیز کا دور تھا سی ڈیز کا دور تھا سی ڈیز کا دور نہیں تھا تو ہم لوگ مہورم کے پہلے وہ کیسٹ لے کے آئے کرتے تھے تاؤن سائٹ سے اور وہاں پہ کیسٹ جو لے کے آتے تھے ڈیٹ گھر پہ اس کو پلے کرتے تھے پلے کر کے سناتے تھے اور باقاعدہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ اسے لکھو اور لکھ کے اس کو یاد کرو تو بچپن سے یہ عادت ڈالی تھی کہ کبھی نوہاں دیکھ کے مت پڑھو بکوز اگر آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ وہ لیرکس میں اتنا ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے کہ وہ انگل سے نہیں آ پائے گا تو جو مولا کے مسائب ہیں اس کو یاد کر کے دل سے وہ نہیں آئے گا اگر آپ لیرکس دیکھیں گے تو بچپن سے یاد کر کے پڑھنے کی عادت ڈالی ہے والد صاحب نے تو ہمارے گھر میں لیڈیز مرلی سوا کرتی تھی پہلے دن ندست میں آشور میں تو اب سب سے پہلا پلیٹ فارم ہمارے لیے وہی تھا اور میں خیال سے ہر بچے کے لیے گھر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے بلکل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جانے دو تم نہیں پڑھ پا رہے تمہاری طرز بھی آؤٹ آف ٹریک چلی جاتی ہے یہی سب سے بڑا ایو 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 ایس آجد بھائی الحمدللہ مولا کا احسان ہے کہ جہاں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نوہا بچپن سے لے کے آج تے گئی سنتے آرہ ہیں کہ دونوں کی جو تال ملے ہاں جو تیوننگ جو ہے تیوننگ رائٹ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ کبھی میں اگر کوئی لیرکس بھول جاؤں نومیلی ہم لوگ یاد کر کے پڑھتے ہیں تو میں اگر کچھ بھول جاؤں تو وہ کورپ کر لیتے ہیں اور یہ بھول جائیں تو میں کر لیتا ہوں دونوں کا ٹیمپو دونوں کی آواز کافی لاؤڈ ہے ساتھ میں نکلتی ہے تو جلوس میں جب پڑھتے تو مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑھتی الحمدلہ اور ترز بھی ہم لوگ دونوں پریکٹس اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں ترز کا بھی کبھی کنفیوجن رہتا نہیں اور ہم لگا تیوننگ کافی اچھی ہے اوکی وہ ایشو نہیں آیا کبھی اچھا اگر بات کریں کیونکہ جیسے آپ نے گھر سے پڑھا پھر منظر عام پر کب سے پڑھنے لگے مطلب کونسا ایسا سال تھا جب سے شروعات ہوئی کہ اب ہم لوگ کو جا کے عوام میں پڑھنا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے تو منظر عام میں اگر آپ پوچھیں تو بینڈرا مسجد جہاں کے ہم لوگ سائب ای بیاز ہے تو ای تنک 2009 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا بارہ سال پہلے اور اس زمانے میں جب مجلس ہوتی تھی اس ٹائم پہ ایسا دور تھا کہ جو لوگ نوہا پڑھتے تھے وہ سیٹ تھے مطلب وہ ہی پڑھیں گے نوہا کوئی نئے شخص کو پڑھنے کا چانس نہیں ملتا تھا بکہ سینئر لوگ تھے وہ پڑھتے تھے تو 2009 میں جب ہم لوگ وہاں پہ زیادہ جانے لگے مسجد میں مجلس کے بعد تو ہم نے ایک بار نوہا پڑھا محرم میں ہی تو لوگوں نے آواز سنی ہماری دونوں کی اور ایک لوگوں کو نیا پند دکھا اس میں کہ دو لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں ایک آواز میں پڑھنا تو سب سنتے ہی ہیں دو لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں دونوں کی آواز بہت ملتی ہوئی اور ایک آواز لگتی ہے ملنے کے بعد تو لوگوں نے کافی سرہا بہت ہی ہمت افضائی کی پھر کہا کہ تم لوگ روز پڑھو روز پڑھنے لگے روز جب پڑھنے لگے تو مائک پہ آگے پڑھنے لگے پھر وہ کراوڈ فیر اور نکل گیا پھر لوگوں نے کہا کہ آپ دونوں اتنا ماشاءاللہ آپ کی آواز اتنی لاؤڈ ہے بلند آواز ہے تو آپ لوگ جلوس میں کیوں نہیں پڑھتے تو جلوس میں کئی پر ایسا ہوتا تھا کہ مائک آنے پاتا تھا کہیں سے کسی کے پاس ہوتا تھا ملنے پاتا تھا تو ہم لوگ جب سٹارٹ کرتے تھے اتنی لاؤڈ آواز ہوتی تھی کہ چار پانچ سف تک دور تک آواز جاتی تھی اور لوگ بہت اچھے سے ماتم کرتے تھے اور جو بینیاں نوہا ہوتا ہے ماتم والا وہ ہوتا تھا تیز ماتم ہوتا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ لوگ جلوس کے سپیشلسٹ ہیں آپ لوگ کو تو جلوس میں اور پڑھنا چاہیے تو منظر ایام میرے خیال سے تبی سٹارٹ کرتے ہیں 2009 2009 یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگ کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام آگے لے جائیں ابھی اس وقت ناظرین انتظار کر رہے ہیں کوئی ایسا نوہا جو اکثر لوگ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہوں جی کہ جو چاہے آن لائن مجلس ہو چاہے آف لائن ہو اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سج ہوئی تھی ارزال میں پوچھتا تھا غازی تیرا کہا ہے بالوں سے مو چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میری بابا جان ہو رہی ہے اعزار سر چھپا ہوں کہا ہے میری بابا جان ہو رہی ہے اعزار سر چھپا ہوں کہا ہے مجمعی آم میں بے وطن بے اعزار آگیا کروا ہے میری بابا جان ہو رہی ہے اعزار سر چھپا ہوں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیلگالوں پہ ہے اور نشان جو سکی ناکشانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میری بابا جان ہو رہی ہے اعزار سر چھپا ہوں کہاں جان ناظرین آپ ساماتھ فرما رہے تھے دونوں بھائیوں کو بہترین انداز میں انہوں نے نوحہ سنایا آپ تمام ناظرین کو اگر رسپونسبلیٹی کی بات کروں تو آپ کی نظر میں کوئی پوائنٹ ہے جی رسپونسبلیٹی سب سے بڑی نوحہ خان کی ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ نوحہ خان ایک پبلک فگر کنسیڈر کیا جاتا ہے آج کے دور میں بچے جو ہیں اور بھی سب لوگ انسپائر ہوتے ہیں تو سب سے بڑی رسپونسبلیٹی یہ ہے کہ آپ امام حسین کے مقصد کو جب آپ امام حسین کا میسیج دنیا تک پہنچا رہے ہیں جب آپ اوائرنس کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ آپ کا کردار خود کا ایسا ہو جس سے لوگ انسپائر ہوں آپ سے اور اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا مولانا علی رضا رزوی صاحب ممبئی آئی تھی تقریباً چار سال پہلے اور بینڈرا مسجد میں وہ آئے تھے ان کی خطابت کے بعد میں نے نوہا پڑا تھا تو جب مجلس ہو گئی تو ہمارے جو انجمن کے سرپرست ہیں ہمارے میں تو صاحبِ بیاز ہوں جو انجمن کے ہیڈ ہیں انہوں نے مجھے انٹریڈیوز کر آیا مولانا صاحب سے اور الحمدللہ کافی بڑے پبلک فگر ہیں وہ بہت زیادہ عزت ہے محبت ہے ان کے لئے ہمارے دلوں میں الحمدللہ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں مانتے بھی ہیں جو سرپرست تھے انجمن کے صدر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ علی اکبر ہے محبت صاحب اور یہ ہمارے سائے بیاز ہیں ہماری یہاں کی انجمن جو ہے انجمن ہے زہرا بینڈرا اس کو اس میں یہ دونوں بھائی نوہا پڑتے ہیں تو محبت صاحب نے مجھے دیکھا ایسے بس دیکھ کے کچھ کہا نہیں he just gave me a look دیکھا دیکھ کے کہا کہ بی بی نہ آپ کو چنا ہے اور آپ یہ ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں آپ بخوبی سے آگے بھی نبھائیے اور بہت کم لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے نوہا خان بننے کا تو بی بی نے اور مولا نے آپ کو چنا ہے تو آپ لوگ دل و جان سے ازاداری کیجئے مولا کے پیغام کو آگے پہنچائیے لوگوں کو بتائیے کہ مولا حسین کون تھے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگے کر رہے ہیں اور انہوں نے دعا دی تو میرے صاحب سے یہ ساری چیزیں ایک نوہا خان کو موٹیویٹ کر دی ہیں اور جب کوئی ایک عالم بول رہا ہے وہ بھی ایک موتبر عالم اور بہترین عالم دین ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک نوہا سنائیں ناظرین کو خیمے میں آکے شاہن جب الودا کہا کوہرہ مچ گیا کوہرہ مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرہ تڑپ گئی بولی گلا بڑھا اب سب جلد آخری میں بوسلوں وہاں کہ چلے گی جہاں چھوڑی بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لاز رہنا پھوپی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال غربت ہے تم پھوپی سے نہ کرنا نہ کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال یہ ناظرین یہ ایک ایسا نوہا ہے جب بھی آپ اسے سنتے ہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں آپ غمگین ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے بین کیا جا رہا ہے اس نوہے میں میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ نوہا خان جو ہیں ان کے نوہے آپ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں ایسا کیوں کوئی خاص وجہ ہے خاص ایسی کوئی وجہ تو نہیں ساجد بھائی لیکن بچپن سے انہی کے نوہے سنتے آ رہے ہیں جیسے ندیم سرور صاحب ہو گئے میر حسن میر صاحب آج کل بہت اچھے نوہے پڑھ رہے ہیں شاید بلتستانی صاحب کافی اچھے پڑھ رہے ہیں تو روجان تھوڑا سا انڈیا میں کوئی اچھا نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے نوہے رسول صاحب بھی آئے ماں ہونگاLA است Unterstützungerv firm ان کے نوے پڑھ رسول صاحب 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 صحب صاحب 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 یاند آけて اپنے آپ کو بہت باللمبے رکھتے ہیں اور ہاتھ میں ایکسیسریز وہ سب لوگوں کو انسپائر کرنے کیلئے کیلئے ہیں سیناریوں بناتے ہیں کہ ملاباس علیہ السلام پڑھیں گے تو ملاباس علیہ السلام پڑھیں گے تو ایسے ہیں نہیں جس سرہ سے دکھایا جا رہا ہے جو پرانے نوہ خانے وہ کافی سادگی سے نوہ پڑھتے تھے اور ویڈیو سے زیادہ نوہ پر کونسنٹریشن ہوتا تھا بالکل تو جو مین مقصد ہے نوہ خانے کا وہ پورا ہو رہا تھا اب پرموشن پر ویڈیوز پر ویڈیوز پر سوشل میڈیا ریلیس پر پوسٹرز بانرز پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا دیویٹ ہو رہا ہے مقصد سے دیویٹ ہاتھ ہلا کے پڑھنا یا تھوڑا سا شیخ ہو کے پڑھنا نورمال جیسے ایسے نوہ خانے کے پڑھنے یہ سنی نہیں رہے ہیں ہے نوہ کہتے ہیں الحمدلللہ اسے نوہ کہا جاتا ہے نام نوہے کا ہی دیا جاتا ہے پر جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ بلکل ہی جدہ ہوتا ہے بلکل بلکل چینج ہو گیا ہے جدہ ہو گیا اس لئے دون پاپی کی جاتی ہے تو آپ تو مقبول میں کہوں نوہا جو ہوتے انہی کو پڑھتے ہیں تو کیا آپ اس طرح سے نہیں لانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں لوگ بولیں گے کہ چلو آواز ویسے ہی نکال رہے ہیں آپ یہ انداز بھی ویسے ہی ہے پر جو جس طرح سے اس کو پڑھا گیا اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو بیچ میں کئی نوہیں ایسے ہوتے ہیں جس میں فیلرز جاڑا جاتے ہیں ایسے اے میرے بابا جان میں پیچھے سے آواز آتی ہیں بابا جان تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویڈیو اور آوڈیو کو انہینس کرنے کے لئے اس کا نوہیں اور چاہے جاتے ہیں ایسے ایسے واپด کرنے کے لئے جب آپ van کال رہے ہیں اس کے لئے اور لیکن ساکھا اس کے لئے آپ کو دل سے پڑھنا ہے وہ ماذا یاد کر کے ان کی مظلومی کو ویڈیو اور ہمیشہ ہم لوگ یاد کر کے لوگ تو وہ اندر سے آتا ہے تورم اے وہ ساری یکا پر انوہیں ہم لوگ اگر کریں ایک ہمسیم ملک 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 ملکی کیسی طرح سے باننسگ ہے کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور لوگ نوٹیس کر رہے ہیں قمیٹیشن نوحے کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے صدایت لیکن لیکن میں یہاں تک سنا ہے تو بھی ویاری فرنک اور سوری یہ کہنا چاہوں گا کہ ویورشیپ بڑھانے کے لیے ویوز بڑھانے کے لیے رہے ہیں کہ مرا نوحہ اتنا زیادہ بار دیکھا گیا ہے مجھ سے نوحہ خان نے کہا ہے کہ اس کو بڑھانا پڑتا ہے جسی میں سوچھا دیکھا کچھو چلو اس کا نوحہ پچیسزا لوگوں نے دیکھا ہے تو اور دیکھ کے پیر کومنت ایسا بھی کچھ ہے کسی 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 کچھ ہے ای تھیکی کہ اسی کچھ پیلے ہم نے پوینٹ ڈسکس کیا تھا کچھ لوگ نوحہ کانی کو اس پروفیشن پہتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے یہ پوری تیرے پیشن پروفیشن میں آپ اس پروفیشن پہتے ہیں تو کامپیٹشن کا آپ کے دل میں سینس ساتا ہے کہ میرا نوہا ان کا نوہا I don't think there should be a sense of competition in Nauha Khani کیونکہ آپ کا مقصد ہے Imam Hussain کا پیغام پہنچانا نوہا خانی اپنی آواز کے تھرہ لیکن جہاں آپ competition کر رہے ہیں تو I don't think that is right What is your view? I feel that you should never commercialize Nauha Khani Okay That's the right way of putting it across So ہم نے بھی بچپن سے یہی سیکھا ہے والدین سے یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے پروفیشن ہمارا جیسے آپ کو بتایا ان کا لگے میرا لگے یہ ہمارا پیشن ہے تو جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں نوہا پڑھنے چھائے ممبئی ہو ہیدر آباد ہو کوئی اور سٹی ہو تو وہاں پہ لوگ نوہا خان کو I think کچھ offer کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں اسے سلامی کہتے ہیں حدیعہ وہ ٹھیک ہے وہ ایک ہر تک ٹھیک ہے but if someone demand you can't demand you can't demand ہم تو بھائی یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب کو پتا ہے کیونکہ اگر ہم نے بلائیا ہے یا کسی نوہا خان کو بلائیں گے تو وہ آ رہا ہے اتنی دور سے ٹائم دے رہا ہے سفر کر رہا ہے تو یہ تو مطلب بتایا گیا ہے کہ اماموں نے بھی حدیعہ پیش کیا ہے جی 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 تو ہم لوگ پیش کر سکتے کوئی دکت نہیں بشک بشک but if someone is demanding کہ I will charge برنوہا 10,000 روپی 15,000 روپی تو do you agree with it نوہا دونیا تک کہ ہم لوگ تو ایتھنے پرٹیکلر ہے اس کے بارے میں کہ ہم حدیعہ بھی نہیں لیتے مطلب ہم آزرت چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ہم بی بی سے اس کا ہمارا حدیعہ ہمارا حدیعہ ہمارا حدیعہ ہمارا حدیعہ we should because اگر someone کوئی offer کر رہا ہے تو کوئی اس میں دکت نہیں ہے پولائیٹلی ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ دے تو بہتر ہے آپ دعا دیجیے اگر زیادہ اسرار کر رہے تو بول کر رہے ہم اپر لے گے انشاءاللہ انشاءاللہ ینکچہ سے جب اگر سوال کیا جائے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کر رہا ہے تو ہمیشہ ہی جب ملتا ہے it is very difficult بیلنس کر رہا بہت مشکل ہے اور میں آپ سے سوال کرو کہ آپ بیلنس کیسے کر رہے اپنے پرسنل لائف کی ایکسپیرینس کے ساتھ میں اگر آپ سے کہ بیلنس میں کیسے کر رہا ہوں تو اگر آپ کو بیلنس میں کیسے کر رہا ہوں تو کیونکہ جب انسان کا کوئی پیشن ہوتا ہے تو وہ اسے فالو کرنے کے لئے کچھ بھی کرتا ہے so for us we give it our best we give everything that we have for Naua Khani ہمارا بچپن سے یہی رہا ہے کہ ہم Naua Khani کے لئے ہر چیز کو چھوڑ دیں اور Naua Khani پہ زیادہ کونسٹریٹ کریں تو جب مجلس ہوتے محرم میں تو تائمیں آفیس کے حساب سے نہیں ہوتے تو ابھی تو کوویڈ چل رہا ہے work from home پہلے work from home نہیں تھا تو میں اور یہ دونوں ہم لوگ آفیس میں ہوا کرتے تھے لیکن ہر سال ہم لوگ مینجرز کو ہمارے یہ بول کر رکھتے تھے کہ محرم کے ٹائم پہ he will need leaves تو سپیسیفکلی ہم محرم میں چھٹی محرم پی بچا کے رکھتے تھے یہ تو عید کی دن بھی میں آ جاؤں گا بھائی لیکن محرم میں مت بلانا شروع کی دس دن تو اگر کبھی وہ possible نہ ہوتا ہو یا محرم کے دس دن کے بعد بھی مجلسے ہو رہی ہیں جیسے بڑی بڑی شبے ہیں یا ڈیٹس ہیں تو اس ٹائم پہ ہم لوگ آفیس کے کام کو جلدی وائنڈ اپ کر کے یہ اپنے آفیس سے میں اپنے آفیس سے یعنی کام پہ بھی اثر نہ پڑے کام بھی ہو جائے اور یہ ذمہ داری بھی ہو جائے کام بھی ہو کام بھی آپ کا ضروری اور ذمہ داری ازاداری کی طرف جو بھی ضروری دونوں کو بیلنس کریں اور اچھے سے منٹین کریں پرسنل لائف میں ایکسپیرینس اس میں مولانا صاحب پڑھتے تھے تو ہر سال چہلوم میں وہ ہوتا تھا ہماری دادی ایک شائرہ تھی وہ نوحی لکھتی تھی روح ایمان ان کی کتاب کا نام تھا اور ہماری نانی نہدرباد نے بڑی مومنہ ازادار ہمارے نانا ہماری والدہ والد تو انہی سے ملا ہے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اور پھر دیرے دیرے لیڈیز مجلس سے ہوتے ہوئے مین مسجدوں میں ازادخانوں میں جلوسوں میں پڑھنے لگے پھر مولا نے اس عزت سے نوازا کہ ہمیں ایک ٹور نے کافی فیمس ٹور ہے اسسرات ٹور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ایزا نوحہ خان کربلا بلایا حقی ہم ان کے آشور کے ٹور میں جائیں اور وہاں نوحے پڑھیں اور گریہ کریں بین کریں ٹو تھاؤزن ایٹین اور نائنٹین میں ہم لوگ گئے آشورہ میں ویت اصرات پھر ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ون میں تو لوگ ڈاؤن تھا تو میرے ساب سے مولا نے نوحہ خانی کے ذریعے اتنی عزت اور محبت نوازی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا در ہے کہ ہر ایک کو عزت دی جاتی ہے جو دل سے آتا ہے ظاہر سی بات بہت شکریہ میں چاہتا ہوں کہ آخری میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ دونوں آخری میں یہ پیغام دیں گے کہ کووٹ سیناریو میں جہاں کہیں بھی مدلے سے ہو رہی ہے جہاں پوسیبل ہے آف لائن تو وہ وہ ضرور اٹینڈ کریں اور آپ پرکاوشنز کے ساتھ اٹینڈ کریں کیونکہ یہ آپ کی زمیداری ہے گورنمنٹ سے بھی ہوں آپ حالات کے مطابق سینٹائزر یوز کریں ماسک یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری اپنی کنٹری اپنے سٹی کے ساتھ حساب سے بھی فالو کر رہے ہیں پلس ایک اور امپورٹن پوئنٹ جو میں ازاداروں کو اور نئے نوہ خانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ازاداری اور نوہ خانی کو صرف محرم تک مت رکھئے محرم کے علاوہ بھی آپ مولا حسین کے پیغام کو پہنچاتے رہیے اور مولا کو یاد کریں لوگوں کو بتائیے کہ کیا محرم ہے مولا حسین کون ہے اور انسانیت کی خدمت کریں دنیا میں لوگوں کی مدد کریں پرسنل زندگی میں کبھی یہ کربلا کا پیغام یا یہ میسیج کام آیا ہے جی بالکل کام آیا کربلا کا مقصد جو امام حسین مولا حسین کی پیغام کو یہ تو ضرور کام آیا ناظرین اب وقت ہو چلا ہے کیونکہ دعونے وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کل اسی وقت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نوہ خان سے کچھ کلام بھی ان سے گزارش کریں جیسا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں رزوی بردرز ان لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک اور نوہ آپ تمام ناظرین کو سنائیں مجھے دیجئے ازازت میری ٹیم کے ساتھ دیکھ تر یہ چینل میں یہ ازاداری یہ ازادار رہے قائم یہ ازاداری یہ ازادار خان یہ ازادار رہے قائم تر شہدائی تر دیوان تر غم خار رہے قائم یہ ازادار یہ ازادار خان یہ ازادار رہے قائم تل کی بھی پہچان ازاداری ہے دین کی فتح کا اعلان ازادار ہے یعنی ملت کی نگہ بان ازاداری ہے کون کہتا ہے کہ بے جان ازادار ہے یہ تو پتھر کو بھی انسان بنا دیتی ہے اور انسا کو مسلمان بنا دیتی ہے یہ ازاداری یہ ازادار خان یہ ازادار رہے قائم بن گئی دین کی تقدیر شہادت کس کی آج انسان کو رولاتی ہے مسیبت کس کی اے فصیل آج ہے دنیا کو ضرورت کس کی سچ کہو سارے جہاں پر ہے حکومت کس کی کل جہاں پرت محل اب وہ ویران ہے اتنے دربار نہیں جتنے ازا خان ہے یہ ازاداری یہ ازادار خان یہ ازادار رہے قائم یہ ازاداری یہ ازاد خان ازادار رہے قائم تر شہدائی تر دیوان تر غم خان رہے قائم یہ ازاداری یہ ازادار رہے قائم رہے تر محل رہے رہا رہ Ki رہا